ویڈ سٹی جنبھرز کی خاص پیش کشت جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچو میچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڈ نخد یا آزان اخصاد پر اس خبرنامی کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ ہیدر آباد سائبر آباد پولیس کمیشنر ایٹ کے کوکھٹ پلی پولیس سیشن لیمٹس میں ایک آدمی کو بیرہمان آنداز میں ہلاک کر دیا گیا جہاں ختل کی اوارداد گالا پاپا رائیڈو نگر ایریا میں موجودہ ہرشا لکس یونیسیک سیلون کے پرامیسس میں پیش آئی جہاں اس سیلون کے شاپ اونر کو محلی خطیاروں سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مختول آدمی کی اشوک کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے اشوک پچھلے کچھ سالوں سے اس ایریا میں ہرشا لکس یونیسیک سیلون کے نام سے ایک دکان چلایا کر رہا تھا جو پندر اکٹوبر اتوار کی رات کو حضب روایت اپنی دکان میں موجود تھا کہ اسی دوران کچھ لوگ اس کی دکان میں داقل ہوئے اور پھر اس پر محلی خطیاروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اشوک کا اسپورٹ پر ہی دھیانت ہو گیا اس کاروائی کو انجام دینے کے بعد حملہوروں نے اپنی ایڈنٹیفیکشن کو چھپانے کے لیے دکان میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمراز کو بھی مکمل طور پر ڈیمیج کر دیا دوسری طرف اس کے گھر نہ پہنچنے پر اشوک کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھر اپنے ہزبینڈ کو دو بار مسلسل موبائل پر کال کرتی رہی مگر اشوک کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں دیا گیا جس کے کچھ دیر بعد اشوک کا موبائل سویچ آف ہو گیا اور پھر جب اس کی بیوی دکان پہنچنے پر دکان بند پائی گئی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اشوک کسی کسٹمر کے گھر کٹنگ وغیرہ بنانے کی غرصے گیا ہوگا مگر رات بھر اشوک کے گھر نہ آنے پر اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھر سولہ کٹوبر پیر کی صبح دوبارہ دکان پہنچنے پر اس نے اپنے ہزبینڈ کی لاش خون سے لطپت حالت میں دیکھ کر مخامی لوگوں اور پھر پولیس کو اس واقعی کی تلا دے دی جس کے ساتھ ہی پولیس کوکٹ پلی کے عملے نے سپارٹ پہنچ کر یہاں کا تفصیلی مہینہ کیا اور پھر مختول آدمی اشوک کی بیوی کا بیان بھی خلم بند کر لیا جس میں اشوک کی بیوی نے کہا کہ ہفتے کی رات کو بیہار اسٹر سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ اشوک کے پاس آئے ہوئے تھے اور پھر اشوک نے ان لوگوں کو ایک گھر بھی قرائے سے دلایا اسی وجہ سے اشوک کی بیوی نے شک ظاہر کیا ہے کہ بیہار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اشوک کے مردر میں ملوث ہو سکتے ہیں مگر پھر بھی پولیس اس واقعی کی تحقیقات کر رہی ہے لیکن اب تک بھی اشوک کو ختم کر دینے کی وجوہت کا علم نہ ہو سکا پھر بھی اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا